موسیقی السلام علیکم ویڈیوی 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 موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امیزنگ ہونے والا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آج کی ویڈیو میں ان گوئلز کے لئے لائیں ہوں جو کہ اپنی لپس کی وجہ سے بہت پریشان ہے کہ ان کا پہلے تو لپ کلر بہت اچھا ہوتا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ فیڈ ہو کے بلاک ہونا شروع ہو گئے تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے یہ آج کل کافی زیادہ مسئلہ بن گئے کیونکہ ہم ڈیلی لپسکس لگاتے ہیں اور لپسکس کے اندر ہامفل کیمکل ہوتا ہے جو ہمارے نیچرل لپ کلر کو فیڈ کر دیتا ہے تو نو پرابلم اس کا ایک ایزی سلیوشن ہے آج کی ریمیڈی میں آپ کو اس چیز کا مکمل سلیوشن ملے گا تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا بلکل بھی سکپ نہ کرے گا تو چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف جیسے کہ ہمارے فیس کے لئے کافی سٹیپس ہوتے ہیں فیشل کے اسی طریقے سے ہماری لپ کی کیر کے لئے ہمارے پاس دو سٹیپ ہیں فرس سٹیپ ہے سکربنگ سیکنڈ سٹیپ ہے موسٹرائزنگ یہ دونوں سٹیپ بھی آپ کی لپ کی کیر کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلتے ہیں کہ ہم سکرب نیچرلی کیسے بنا سکتے ہیں اور کن چیزوں سے یہ بنے گا یہ دو چیزیں بہت ہی آسان ہیں ایزلی اویلیبل ہیں بہت زیادہ افورڈبل ہیں آپ کو آپ کے کچن میں ہی آویلیبل ہو جائیں گی سکرب بنانے کے لئے ہمیں چاہیے شگر اور بیٹ روٹ بیٹ روٹ جسے ہم چکندر کہتے ہیں ہمیں شگر کرش چاہیے اتنی کرش چاہیے کہ ایک سکربنگ والی فیلنگ آیا ہماری لپس پہ بہت ہارڈ بھی نہ ہو اور بہت کرشڈ بھی نہ ہو نورمل سائز کے ہمیں شگر چاہیے ہم نے لینے ہے 1 ٹیبل سپون شگر اور 3 ٹیبل سپون بیٹ روٹ کا جوز ان دونوں کا ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اپنے لپس پہ بہت اچھے سے اس کو سکرب کریں گے جب تک ہماری دیت سکن باہر نہیں آجاتی ہم اس کو اچھے سے اپنے لپس پہ سوفلی سکرب کرتے رہیں گے یہ جو ہم سکرب بنائیں گے ہم اس کو ایسلی 1 ویک کے لئے فرچ کندہ سٹور کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ویک میں 4 ٹائمز یا 3 ٹائمز یوز کر سکتے ہیں اپنے لپس کو سکرب کرنے کے لئے تو اس کو لگانے سے آپ کے لپس کا جو کلر فیڈ ہو رہا ہے وہ نیچرلی پنگ بھی ہوگا دیت سکن سیلز ریموو ہوگے اور لپس بہت نیچرلی پنگ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ بیٹ روٹ کے اندر بلیچنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے لپس کا نیچرل کلر دوبارہ سے جنریٹ کرتی ہیں اور بیٹ روٹ آپ کو بہت سارے لپ بامز اور لپ موسٹرائزر میں ملے گا کیونکہ اس کے اندر بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں تو یہ لپ کلر کو انہینس کرتا ہے سیکنڈ اب ہم نے موسٹرائزر چاہیے ہمیں اپنے لپس کے لئے جو کہ بہت اچھا ہو بعض لوگ لگاتے ہیں لپ بام لگا لی کہیں سے بھی لے کے چپسٹک لگا لی انگریڈنٹس نہیں پڑے یہ بھی ہماری لپس کے لئے بہت زیادہ ہمفل ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی لپ بام لیں یا چپسٹک لیں تو اس کے انگریڈنٹ ضرور پڑھ لیا کریں کہ اس میں کوئی ایسا ہمفل انگریڈنٹ تو نہیں کہ موسٹرائز کرنے کے بجے آپ کے لپس کو اور خراب کر رہا ہو تو آج میں آپ کو ایک ایسا نیچرل موسٹرائزر بتا رہی ہوں جو کہ بہت ایسلی اویلیبل ہوگا اور بہت افیکٹیو ہے لائکہ میں نے پرسنل ہی ٹرائی کر رہا ہے اس سے میری لپس اتنے سوفٹ اور پلمپی ہو گئے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں ہمیں صرف چاہیے دودھ پہ جو بلائی ہوتی ہے اوپر کی ہمیں وہ چاہیے صرف آپ نے بلائی لے کے اپنے لپس پہ اچھی طریقے سے لگا لینا ہے اور صبح ہوت کے واش کر لینا ہے آپ دیکھیں گے رات اور رات میں آپ کے لپس کتنے سوفٹ پنک ہو گئے ہیں اور یہ بیسٹ موسٹرائزر ہے آپ کے لپس کے لئے اور بہت ایسلی اویلیبل ہے تو اس ریمیڈی کو آپ ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی ریمیڈی باقی جو اور ریمیڈیز بتائی جاتی ہیں کہ اپنے لپس پہ کولگیٹ لگا لیں سوڈ لگا لیں بیگنگ سوڈا لگا لیں تو یہ سب بالکل بھی مت کرا کریں کیونکہ بہت زیادہ ہامفل ہو سکتا آپ کے لپس کے لئے تو کوشش کریں کہ نیچرل چیزوں سے اپنے لپس کو صحیح رکھیں یا آپ کا فیس خراب ہے تو اپنے فیس کو بھی نیچرل چیزوں سے ہی صحیح کریں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک سبسٹرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا thank you so much for watching my video please سبسٹرائب like and share